ستارہ کی خوشیاں کسی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی اس لئے اس کو رولانے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں اس ویڈیو میں مرے وے مردوں کو کھڑا جا رہا ہے کیا کیا میسیج شو کرو ہوں گے آپ کو اس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ستارہ پہ ستارہ نے ویڈیو ڈالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری ویڈیو ڈالی بہت اچھا ہوں گا ولوگ تھا انہوں نے انڈین بہن بھائیوں کو بھی مبارک بات دی اس کے لئے پاکستانی بہن بھائیوں ان کو بھی مبارک بات دی انہوں نے فلیگ اپنے جو ہے وہ چھت پہ گی وہاں پہ انہوں نے ہمیں سب چیزیں چھوک کروائی سب کچھ بہت پیارا تھا بہت اچھا تھا لیکن انڈ میں جا کر انہوں نے بتایا کہ وہ بہت سیڈ تھی جن کو وہ سپورٹ کر رہی تھی بگ بوس کے ہاؤز میں وہ وینر نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وہ سیڈ کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جہاں پر وہ ہینہ کو لائک کرتی تھی اور ان کو یہ تھا کہ ہینہ جو ہے وہ وین ہو جائے گی تو ہینہ وین ہوئی ج جو لاس بگ بوس تھا اس سے پہلے انہوں نے جو ہے جو فوت ہو گئے تھے ایک اور ہماری ادھاکار ان کے بارے میں بات کیا کہ ان کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ وین ہوں گے وہ وین ہوگے لیکن اب کی بات جن کے بارے میں ستارا نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا تھا کہ یہ وین آدمی ہوگا لیکن وہ وین نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ بہت سیڈ تھی چلے جی اب لیکن یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ دوسری سیڈ پہ جلو ستارا نے اپنے گھر میں چودہ آگست کو اور انڈیا کا جو � دیکھتے ہیں کہ سلمہ نے بھی جو ہے اپنے کپڑے شپڑے جو بھی تھے وہ انہوں نے لینے تھے لیے اور گھر لے کر آئیں بیٹی ان کی تنگ کر رہی تھے اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ دال اور کچھ اس طرح کی چیزیں بھی بنائی بھی تھی اور انہوں نے آج کل جو انڈیا کو وہ زیادہ وہ پرموٹ کر رہی ہیں زیادہ وہ ان کا نام کیوں لے رہی وہ اس لئے لے رہی ہیں کہ ستارا ہے ستارا کی تو سارے ساری عوامی جو ہے وہ انڈیا بہین بھائی ہیں سارے ان کے چاہنے والے ہ یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن یہاں پر اب جو ہے دلبر نے آج ایک ویڈیو ڈالی اس نے کہا کہ ستارا جب بھی انڈیا بہین بھائی کا کوئی بھی ہو لی ہو جائے یا دیوالی ہو جائے یا ان کا کوئی بھی ایسا تہوار ہو جس پہ وہ آکے ان کو مبارک بار دیتی ہے تو سلمہ سپورٹروں کو آگ لگ جاتی ہے وہ آگ بھگولا ہو جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ ستارا نے یہ کیوں کر دیا ستارا نے وہ کیوں کر دیا آپ لوگوں کو یاد ہو کر زہا بیوٹی نے بھی آکے پچھلے جنہوں میں جب انہوں نے دیوالی کے اوپر انہوں نے کیا تھا گھر میں کینڈلز اور دی اے اور مٹھائی اور بہت کچھ انہوں نے بہت پیارا انہوں نے کیا تو کرنا بھی چاہیے لیکن یہاں پر اس نے بھی ان کو تارگٹ کیا تھا کہ یہ کوئی انڈین ہے یہ تو پاکستانی ہے پہ تہوار تو ہی دکھاتی نہیں ہے انڈین تہوار دکھاتے اور اس کے زوہا کے علاوہ شب نم ہو گئی اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی عورتوں گی جنہوں نے ستارا کو تارگٹ کیا تو ستارا پہ کیچ ہاتے ہیں اگر ستارا انڈین بہن بھائیوں کے لیے ان کے تہواروں کو اپلیشیٹ کرتی ہیں ان کو ممارک بات دیتی ہیں ان کو اپنے گھر میں مناتی ہیں اپنا ان کو اپنا پیار دیتی ہیں وہ عزت وہ رسپیکٹ دیتی جو دینا بھی چاہیے ہمیں ہر ایک اسلام کی ہر ایک دین کی مذہب کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور یہ ہمارا حق بھی ہے اس کے علاوہ اب یہاں پہ سلمہ سپورٹر اس لئے خموش ہو گئے ہیں کیونکہ سلمہ اب انڈین 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 انڈ انڈین 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 ان پاگل ہیں کہ وہ سلمہ کو کہیں گے بھئی سلمہ تکیوں پاؤ بھاجی بنا رہی ہے یا تکیوں ہمیں دوستہ دکھا رہی ہے یا تکیوں اپنے فلاغ دکھا رہی ہے تکیوں انڈین انڈین کر رہی ہے کیوں انڈین کی چیزیں لا لاکے وہ کری کیوں وہ کریں گے وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ٹارغٹ ایک بندی ہے اور اس کا نام ہے ستارہ یاسین کیونکہ ستارہ یاسین کی جو خوشیاں ہیں وہ سلمہ سلمہ کے سپورٹروں سے نہیں دیکھی جاتی یہاں پہ چودہ گست منائی جاری تھی پندرہ گست منائی جاری تھی لیکن اس کے باوجود کچھ بندے جو ہیں وہ ٹارگر سٹیل ستارہ کو کر رہے تھے ان کی پرانی چیٹوں کو نکال کے ان کی پرانی آوازوں کو نکال کے ان کی پرانی جو کچھ بھی تھا جو فیک چیزیں بنی ہوئی تھی جو آپ لوگوں نے میرے تھم نیل پہ بھی دیکھا یہ سب فیک چیزیں ان لوگوں نے بنائی ہوئی تھی جو سلمہ نے ان لوگوں کو دی ہوئی تھی بیعہ کو دی ہوئی تھی اور بیعہ نے آگے بہت سے لوگوں کو پھیلائی ہوئی تھی اب یہ شبلم نام کی عورت بھی وہ ان سب چیزوں کو دوبارہ سے دوبارہ سے جو ہے ورواس کر رہی دوبارہ سے اس کے اوپر بات کر رہی دوبارہ سے ان چیزوں کو لالا کے لوگوں لگا رہی ہے اور دوبارہ سے کہہ رہی کہ جی ہم دوبارہ سے وہ چیز لائیں گے دوبارہ سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے دوبارہ سے ہم گند اٹھائیں گے چلے جی اب ہم شبرم کو بھی ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اب یہاں پہ کچھ لوگ دو کچھ کچھ اور کتے ہیں جو لائوے کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ستارہ کو دھمکی دی جاتی ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ستارہ پہ کیس ہو گیا ہے ہمیں یہ کر دیا ہے یہ زانی ہے یہ پاکستان کا نام بدنام کر رہی ہے یہ فلان کر رہی ہے یہ دھین کر رہی ہے بھائی مجھے یہ تم لوگ یہ بتاؤ ستارہ نے تو کسی کے پاس جا کے ہاتھ پکڑ پکڑ کی یا کسی کی لائووں میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں کہا کہ میرے لئے آواز اٹھاؤ کسی کو بھی ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں کہا ستارہ نے کہ میرے لئے آواز اٹھاؤ یا میرے پاس آکے کھڑے ہو جو میں اکیلی ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہو ستارہ نے کسی کو بھی نہیں کہا جس نے بھی گالی گلوش دیا اس نے خود دیا اپنی مرضے دیا اپنے چینل کے لئے دیا سب سے بڑی بات آپ لوگ یہ بھی کلیر کر دوں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے اپنے چینل کے لیے آئے ہیں اگر کوئی لائیو میں بھی بیٹھا گالی گروہ جی تو انہیں اپنی لائیو بھی چینل اور اپنے ویو لینے کے لیے ستارہ کا ہیشٹیگ ہی یوز کر کے کیا اگر آپ لوگ یہ کوئی بھی ستارہ نے جا کر اس کو یہ کہا اس کو یہ کہا یہ غلط بات ستارہ نے نہ تو کسی کو بلایا ہے نہ کسی کو دعوت دی ہے اور نہ ہی ستارہ کسی کے پیچھے کھڑی ہے کہ ہاں بھئی تم اس کو گالی دو تو پھر آپ لوگا کیس ہی کہاں بنتا ہے آپ کا تو کیس بنتا ہی نہیں ہے یہاں پہ کل کی بھی ایک لائیو یہ ہے جہاں پہ پھر دوبارہ سے کوسر کے بچے کو لے کر آئے اور کہا کہ جی یہاں پہ جی کوسر کے بچے کو جو مارا ہے ستارہ نے اس کے اوپر بھی کیس ہوگا بھئی تم لوگ مامے لگتے ہو چاچے لگتے ہو تم لوگ لگتے کون ہو تم لوگ ہو کون تم لوگ کے پاس کیا ثبوت ہے کیا چیزیں ہیں تم لوگ کے پاس خاری جھوٹ تم لوگ خود اللہ تعالی تم لوگ کو زنگی دیا ہے تم لوگ آئے ہو دنیا میں پیدا ہوئے ہو بڑے ہوئے ہو بڑے ہوئے ہو بڑے بھی ہو چکے ہو بڑے لوگ ہی ہیں جب اقواسے کر رہے ہیں وہاں پر لائیو میں بیٹھ کر کچھ خودا کا خوف کرو کچھ شرم کرو ایک بندی کو تم لوگ جینے نہیں دیتے ایک بندی کو تم لوگ کیچر پہ کیچر اچھا لی جا رہے ہو اور کہتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی ثبوت ہے ہمارے پاس یہ بھی ثبوت ہے اللہ کے ناپے گا تم لوگ کے پاس کچھ ہے تو وہ بھی ہمیں دے دو وہ بھی ہمیں دے دو تاکہ سب ہم کٹھا کریں جا کے ہم لوگ دیکھ پاکستان کی جو پولیس ہے یا پاکستان کی حکومت ہے کیا وہ پاگل ہے کہ وہ تم لوگ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ لوگ چار بڑھے بڑھے جو پاگل کتوں نے ان کو کٹا ہوئے پاگل ہو چکے ہیں وہ لائیں گے اور ہم جس تارہ کے اوپر کیس کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو پولیس خدارہ آپ لوگ اس طرح کی بقواس کرنا اس طرح کی گندی گندی چیزیں کرنا اور ستارہ کو ٹارڈ کرنا نا آپ لوگ بند کر دو آپ لوگ کے گھر میں خود بھی بچے ہیں آپ لوگ کیوں اس چیز کو بھول جاتے ہو اللہ نے اگر آپ لوگ کو دوبارہ زنگی دی ہے اگر آپ لوگ ٹھیک ہو چکے ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرو چھوڑ دو ستارہ کا پیچھا وہ اپنی زنگی میں خوش ہے وہ جو کر رہی ہے بلکل صحیح کری ہے اس کا میاں اس کے ساتھ کھڑا اس کے بچے اس کے ساتھ کھڑے اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی ہے دلبر بابر مطلب ہر کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن یہاں پہ دلبر بابر کے علاوہ بھی ایک اور بات بتاتی جاؤں کچھ لائموں میں یہ بھی بولا جا رہا تھا کہ جی ستارہ کا نینہ کے ساتھ دلبر بابر اس کی ماں کے ساتھ سب ان کا ایک ہی ہیں آپس میں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے دلبر بابر کا تو ہمیں نظر آتا لیکن نینہ کا ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ جی نینہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں لیکن اس تارہ در کے ہمارے اس چیز کو سامنے نہیں لے کر آتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ سامنے لے کر آئیں گی تو لوگ آگ بگولہ ہو جائیں گے لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ اس تارہ نے ویڈیو بھی ڈالی تھی ایک دن پہلے اور اس نے اس میں کلئر کر دیا تھا میرا کسی جن جن لوگوں نے میرا دل دکھایا ہے ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے خواہ وہ ان کے رشتے دار ہوں خواہ وہ کوئی دور کے ہوں خواہ وہ پاس کے ہوں تو یہاں پہ اس تارہ نے کلئر کر دیا ہے صاف صاف اپنی ویڈیو میں بھی بنا کے بتا دیا کہ جن جن لوگوں نے اس تارہ کو گالی گلوج دی اس کو اس کی بچیوں کو اس کی ماں کو اس کی فیملی کو جس نے بھی کیچر اچھالا بشک وہ اس تارہ کی ٹیم میں آ چکے ہیں واپس لیکن اس تارہ نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا تو یہ شہاب اس تارہ نے آ کے اپنی ویڈیو ڈال کے اس بات کو کلئر کر دیا سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اور جو نہیں سمجھتے جن لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے وہ جانے اور ان لوگوں کا کام جانے لیکن ہم لوگ اس تارہ سپورٹر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اس تارہ کو گالی گلوج دیا ان کے بچوں کو دیا ہم ان لوگوں کو جو ہے نہ تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہے نہ تعلق ہے اور نہ ہی ہم ان کو ویلکم کہیں گے ضرورت ہی نہیں ہمیں کہنے کی ایسے لوگ جو ہیں ایک سیڈ پہ کبھی کیا بولتے ہیں دوسرے سیڈ پہ جاتے پھر کیا بولتے ہیں تیسرے سیڈ پہ جاتے کبھی کیا بولتے ہیں انسان جھوٹ بول کر تب ہی اس ٹیم میں آتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ جل رہے ہیں اس کے پاؤں کا نیچے آگ لگ چکی ہے اس آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے تب ہی وہ دوسری ٹیم میں جاتا ہے جس ٹیم کو پہلے گالی گلوج دے رہا ہوتا ہے آپ لوگ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے سمجھدار تو میری بہت ساری بہنیں ہیں میری بات پر ایگری بھی کرتی ہیں کہ جس کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں وہ ہی اس ٹیم میں جاتے جس ٹیم کو وہ گندہ کر رہے ہوتے ان کو پتہ ہے اس ٹیم میں جائیں گے کیونکہ اسی ٹیم سے ہمیں خطرہ ہے تو چلو اس میں چلے جائیں گے جھوٹی بولنا ہے نا یہی کہہ دیں کہ ستارہ سپورٹر ہے تو چلو ہمارے پاؤں جلنے سے بچ جائیں گے اور بچنے کے علاوہ جا کے وہاں پہ پھر جو ہے وہ لڑائیاں بھی ہوں گی فساد بھی ہوں گے اور جی ستارہ جو اصلی ستارہ ٹیم ہے اس میں جو آکے پھوٹ بھی ڈلوائی جائے گی اور جو ہو بھی رہا ہے خیر جی آج کی تو یہی اپ ڈیٹ تھی بریکنوستہ رویو تھا جہاں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے دلبر نے بھی وش کر دیا ہمارے انڈین بہن بھائیوں کو پاکستانیوں کو ساجد کی بھی ویڈیو آپ لوگوں دیکھیں انہوں نے بھی وش کیا ہے ستارہ نے بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ علشبہ اس کی بات کرے اومیا بی بی نے بیٹھ کر جو ہے وہ بھی وش کر دیا سب نے جو ہے انڈین بہن پاکستانی کو ازادی مبارک جو سب نے سب نے دی ہے اور بنتا بھی ہے کہ ہمیں سب کو مل کر ایک ساتھ رہنا ہے پیار محبت چاہت سے جس جس بھی کرنے چلے جی آئیں گے نیکس اپ ڈیٹ بریکنی نیوز اور رویو کے ساتھ اللہ حافظ بائی گائز